ہمیں تو پتہ نہیں کون سی ٹیم ہڈا کی ہے کون سی سیل جا کی ہے ہم تو سارے کانگریس کے سپاہییں ہاتھ کا لیتے ہیں اس وار یہ چناب جنتہ لڑ رہے ہیں سنستاسی کے بعد دوسری لہر میں نے یہ دیکھے اس سے بھی بڑی لہر ہے سنستاسی سے بھی اور دس کی دس سیٹیں کانگریس جیت کے جائے گی ایک طرفہ جیت ہو اقصہ میں یہ نتو سنگٹھن ہے نیک کانگریس پر دیتا ہے یہ جیت کا دعویٰ کی زم سے کر رہے ہیں سنگٹھن جنتہ بناتی ہے اور اس وار یہ چناب جنتہ لڑ رہی ہے اور جب جنتہ چناب لڑنے لگ جائے تو توفان کھڑا کر دیتا ہے بہت لمبا تجربہ ہے میرا سنستاسی میں ایک لہر آئی تھی اور اس وقت میں چودری دیوی لال جی کے ساتھ سنستاسی کے بعد دوسری لہر میں نے یہ دیکھے اس سے بھی بڑی لہر ہے سنستاسی سے بھی اور دس کی دس سیٹیں کانگریس جیت کے جائے گی ایک طرفہ جیت ہوگی تو اس لئے بغیر سنگٹھن کے بھی پچھل لوگ مدان سبا میں تھے ہم تو کتیس جیت گرین کے بعد سنگٹھن تھے پچھے اتر کا نعرہ دے رہے تھے چاریس پہ آگے تھے کل یوگی جی نے چودری دیوی لال کا نام لیا مند سے کیا چاہتے ہیں یہاں کے تو دیوی لال کے جو ماننے والے ان کے ووٹ پر ٹوٹنے چاہتے ہیں ملیں گے دیکھئے جھوٹے جانسے کا تو ان کا جملہ کرنا جھوٹا جانسہ بہکانے کا باغمات بکمدے ایشو کر کے چاہے دھرم کے نام سے جات کے نام سے اور کسی کسی وقت یہ تھے کہ چودری دیوی لال جی کی نندہ بھی کیا کرتے تھے جب آج ووٹ کی ضرورت ہو گئی تو یہ چودری دیوی لال جی کو یاد کرنے لگے کہتے ہیں کہ سیلجا کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا کی ٹیم جو حالت سے ان کو لگی ہوئی ہے ایسا کچھ ہے سیلجا کیا نہیں ہمیں تو پتا نہیں کون سی ٹیم ہوتا کی ہے کون سی سیلجا کی ہے ہم تو سارے کانگریس کے سپائی ہیں ہاتھ کا نشان اور جان سونیاں گاندی راہول گاندی کھڑ گے جی جس کو ٹگر دیکھ کے بھیجتے ہیں ہمارا ان سے صرف راضریتی کرسطہ نہیں ہے ان کے ساتھ پریواری کرسطہ ہے تو یہ تو صرف ان کے پاس کوئی جو مددہ نہیں ہے نہ وہ مہنگائی پہ چرچہ کرتے ہیں نہ بیروزگاری پہ چرچہ کرتے ہیں ان کے پاس تو صرف اس طرح کے لوگوں کو بیکانے کا کام ہے آپ ساری نظر دوڑا کے دیکھ لو نو کے نو علکوں میں زیادہ نہیں کہہ رہا نو کے نو علکوں میں ساری کانگریس پارٹی نیچے گراس روٹ سے کاریہ کرتا سے لے کے اوپر تسو ایک جو ٹھو کر تن مندھن سے سیل جا جی کی مدد کرتے ہیں آپ لوگوں کے بیچ پہ کیا چاہ رہے ہیں کیسے لوگ کیا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں لوگ بدلہ آپ چاہ رہے ہیں دس سال کی یہ توانا شاہی جو پرورتی ہے مہدی جی کی جو اب لوگوں کا احساس ہو گیا جو آپ ابھی کہہ رہی میڈم جو چار سو پارک کی بات کر رہے تھے نا اب اس چار سو پارک کے نعرے کو لوگ سمجھ گئے کسی پترکار ساتھی نے امیچہ سے سوال کیا کہ آپ چار سو پارکہ ہی نعرہ کیوں دے رہے ہو کہ جی ہم نے وکاس کرنا ہے وکاس تو سمپل بہومت سے بھی ہو سکتا ہے دس سال کے پاس آپ دو تیہی بہومت ہے کم آپ نے وکاس کیا کیا وکاس کرنے کا کام کیا چار سو پارکہ نعرے کا مطلب وپکس کو کمجھور کر کے دو تیہی بہومت لے کے سمیدھان بدلنے کے لیے اس لوگتنطر کو ختم کرنے کے لیے اور چناوی پرکریا کو بدلنے کے لیے ساجیس ہے لوگتنطر تو رشیاں کے اندر بھی ہے جس طریقے سے نے پوتین نے سارے لوگتنطر کے رول چینج کر دیا وہاں جب ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو ووٹ تو ڈال سکو گے پر ووٹ صرف پوتین کو ہی پڑے گا اور کہنی ہی پڑے گا یہ ساجیس ہے تو اس بار لوگ سمجھ گئے اس ساجیس کو لوگوں نے من بنا لیا کہ جو بابا صاحب امیڈکر نے جو سمجھ دیا ہے اس سمجھ دان کو بچائیں گے لوگتنطر کو بچائیں گے اور جو چناوی پرکریا اس کو بحال رکھیں گے اور اس لیے جیسے کرنل صاحب نے کہا چار سو چھوڑوں ڈیٹھ سو پار نہیں کر پائیں گے میرا آز کے دن اندازہ ہے چار لاکھ سے اوپر کا ابھی تین دن باقی ہے پرسوں جو تئیس تاریخوں جو سب سے بہتی لوگ پریئے ہیں جس کا لوگ دیکھنے کو آتھر ہیں جو ہماری نیتا پریہنکا گاندی جب روڈ شوک کرے گی تب حالات اور بدلیں گے مارجن اور زیادہ بڑھے گا ہاں میں بالکل لوگوں سے میرے سارے ساتھیوں سے سمانت بزرگ نوستوان شاتھی خاص طور پر ماتری شکتی سے کیونکہ مہلہ شاستکرن کو آگے بڑھائیں پریہنکاز یہ آ رہے ہیں سب بڑھ چڑھ کر تئیس تاریخوں صوبہ آٹھ بجے سرسا پہنچنے کی کوشش کریں میں سبی سے یہ دیوے دن کروں گا